اسلام علیکم دوستو ویلکم بیگ امید ہے آپ سب لوگ گھرئیس ہوں گے میں ہوں آپ کا کاروائی دوست اکھلاس ملیج دوستو اگر آپ لوگ ان دنوں میں بزنس چلانا چاہتے ہیں وہ چاہے کریانے کا ہو یا پھر کوئی اور بھی ہو تو دن آپ کو کچھ کرٹیجز استعمال کرنی ہوگی نہیں تو آپ سروائیف نہیں کر سکیں گے کیونکہ دیکھیں بعض یہ ہے کہ سیلز بہت کم ہو چکی ہیں کسٹمرز کم ہو چکی ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی آفر کوئی ایسی نہ کچھ تکنی استعمال کرنی پڑے گی تاکہ آپ اپنا نظام چلا سکیں کیونکہ میں ایز ایسے سٹورز چلاتا ہوں تو پھر مجھے سٹورز کی حمثالیں دینی پڑتی ہیں لیکن آپ ان سٹریٹیجز کو کہیں ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ کراسیس پر پاکستان چڑھ رہا ہے لیکن یہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوگے ایک وقت آیا گا یہ حالات بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ پھر سے وہی کاروبار وہی روزگار اور وہی خوشحالی واپس آئے گی تو بات یہ ہے دوستو کہ آپ لو ان دنوں میں کیسے جو ہے نا وہ اپنے بزنس کو چلا سکتے ہیں دیکھیں سٹریٹیجز سمار کرنی پڑتی ہیں مشکل فیصلے مشکل خالاتوں میں ہی لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے کریڈٹ بورٹ کو کلوز کرنا پڑے گا دیکھیں آپ اس کو فل بند نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ادھار کے بغیر بزنس نہیں چلتا بزنس میں ادھار کرنا ہی پڑتا ہے لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں آپ اس ادھار کو کم کر سکتے ہیں دیکھیں کفٹمرز کو اگر ان کے حالات خراب ہیں تو آپ ان کو بتائیں بھائی آپ کے حالات ڈاؤن ہے تو پھر ہمارے بھی حالات آج کا تھوڑا سی ڈاؤن ہی ہے کیونکہ آپ ہی کے ساتھ ہمارا نظام چلنا ہے تو آپ اگر کسی بندے کا مکمل ادھار بند نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں بھائی اگر آپ لوگ ایک بھی نگہ سمان لے تو پلیس آپ پندرہ دن پہ گزارہ کر لیں انشاءاللہ پندرہ دن کے بعد آپ کو پھر سے ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے آپ کے ساتھ آمن کریں گے یعنی کہ آپ نے ادھار کو مکمل بند نہیں کرنا اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں دین آپ اس کو شرائقوں کم کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس قوانٹی پڑی ہوگی پچھے آپ کے پاس بیک اپ پڑا ہوگا جسے آپ زیادہ قوانٹی میں مار خرید سکتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ نے ادھار کم کرے اپنا جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا اپنے گلے کو بڑھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دوستو بات آتی ہے کہ آپ اپنی سیل تو آپ کی جو ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں سیل کم ہوئی ہے لیکن آپ اس میں سیل بڑھا نہیں سکتے تو آپ پرافٹ مارڈن بڑھا دیں پرافٹ مارڈن آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ آئٹم جو کہ آپ کی زیادہ سیل ہو رہی ہیں اگر آپ خود ان کو بنا سکتے ہیں خود ان کو پیک کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا دیکھیں اگر آپ لوگ ایسے مسالہ جات بیجتے ہیں then آپ ان کو خود پیک کرتے ہیں تو آپ کو پرافٹ زیادہ ہوگا دیکھیں آپ فری میں ہوئیں یا پھر آپ کے بس اگر آپ کام کام ہے تو ظاہر ہے آپ کے بعد ثورت فری ٹائم ہوگا اگر آپ لوگ مساجات میوہ جات کو خود برائی کرتے ہیں اگر آپ کو لوگ ایک پیکٹ کے پیچھے پچاس سو بچ رہے ہیں then آپ اس کو بڑھا کے سو یا ڈیوڑھ سو تک لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی یہ ہی کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میری یہ سیل ہو رہی ہیں میں وہ ریسرچ کر رہا ہوں بزار سے جا کے ان کو خود بائے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ گھر پہ لا گئی یہاں پہ کسی بندے کو بٹھا گیا میں نے کہا ہے بھائی اس کو پیک کر دو دس ہزارہ کو سیل ہو رہی ہے آپ اس میں ایک ہزارہ پہ پرافٹ لے رہے تھے لیکن اس کام سے دیکھیں آپ نے اس دس ہزارہ کی سیل پہ اپنے پرافٹ کو دو ہزارہ پہ لے دی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پرافٹ آپ کی بڑھ گئی ہے اور آپ کا کام چل گیا ہے تو اس چیزوں سے آپ اس سے بہت ساری آئیٹمز ہیں یا پھر آپ خود بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کولڈنگز سیل کرتے ہیں تو آپ ایک آئیٹم ایسی بنائیں گرمی میں ایسا مشروع بنا لیں اس کو آپ خود کی پیکنگ لائیں بوتل لائیں کانج کی لائیں اس میں آپ دھنڈا وہ جوز ڈالیں اس کو دس بیس بوتل لیں آپ رکھ لیں یا پھر آپ ایسی چیزیں سیل کرتے ہیں تو آپ ایک کھیر بنا سکتے ہیں کھیر کو پیک کر کے آپ خود رکھ لیں اس فریدر میں رکھ لیں لوگ آئیں گے اس کو بھی استعمال کریں گے اس کو بھی کھائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کا پرافٹ زیادہ ہوگا کیونکہ وہ آپ نے خود بنائی ہے آپ اپنے حساب سے اس کا پرائز لسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس میں پرافٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے خوشی کرنا ہے کہ خود یا اپنی آئٹن سے بنانا شروع کر دیں یا پھر خود جوہاں ان کو پیک کرنا شروع کر دیں جیسے آپ کے پرافٹ بڑھے گی تیسری نمبر پر دوستو بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ نے دکار کہ کوئی نہ کوئی سیل لگا کے رکھنی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ بات کریں گے کہ ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر پرافٹ ہی کم ہے تو آپ سیل لگانے کے بات کر رہے ہیں ہم پرافٹ بنائیں گے سیل لگائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیل لگائی کیسے جانی ہے دیکھیں آپ نے ہر چیز پر سیل نہیں لگانی اگر آپ پاس ایک سو آئٹم مجھوڑ ہے نا اپنے دکار میں تو آپ ایسے تین سے چار چیزوں پر سیل لگانی ہے جو کہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پھر جو ہر بندے کی چوئیس ہوتی ہے چاہے وہ کم ہی زیادہ استعمال کریں اب آپ دیکھیں اگر آپ کینہ سٹو چلا رہے ہیں آپ چینی گی اور بودھر کی بچے اگر آپ سیل لگا دیتے ہیں نا تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہ چیز بائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے جب آپ کی وہ دکار میں آتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک چیز سے ایک پرافٹ کم کی لیکن only 99 چیزوں میں اپنے پرافٹ لے کے اپنا مارجن کبلی کر لیا اب دیکھیں بعد آپ نے سیل لگانی کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے ادھار کم کیا آپ کے پاس جو ہے نا وہ پیسے آپ کے پاس زیادہ جمع ہو گئے آپ نے اسے زیادہ قوانٹی میں چیز کھری جب آپ زیادہ قوانٹی میں چیز کھریتے ہیں تو وہ چیز آپ کو زیادہ سفتی بڑھتی ہے دیکھیں میں نے چل دنوں پہلے جو ہے نا میں نے سیل لگائی بوتل پر سیل لگائی ٹھیک ہے کولٹنگ پر سیل لگائی تو کمپنی مجھے دے رہی تھی 142 کی کولٹنگ کی جو 1.5 لیٹر کی دے لیٹر کی بوتل تو وہ میں دے رہا تھا 150-160 لیٹر کی جو ہے نا وہ پیسے میں لگا کر تو دوستو میں نے سوچا ہے میں اب اس کے پر سیل لگاتا ہوں تو میں نے کیا کیا میں نے کمپنی کو چھوڑ کے تھوڑا سا جو ہے نا ایک دو میں ہول شیر کے پاس گیا ہوں اپنے علاقے میں تھوڑا سا فاصلے پہ ہیں میں ان سے پاس گیا ہوں اور میں نے ان سے پرائز پوچھے ہیں دیکھیں وہی وہاں پر کمپنی مانا بندہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ ہم سے آرڈر لیتا تھا وہی پر بیٹھا ہوا ہے وہی سے یعنی کہ وہ کمپنی سے مال اٹھا رہا ہے لیکن کیونکہ جو بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں انہوں نے ہماری طرح یہ ہزاروں کا مال نہیں اٹھانا انہوں نے لاکھوں کروڑوں کا مال اٹھانا ہے اپنے گودھاں بھرنے ہیں تو ان کو کمپنی اچھا خاصا پروفر مارجن دیتی ہیں یعنی کہ جو ہمیں دکانداروں کو چار روپان پیٹھ لینے پر جو پروفر ملتی ہیں یعنی کہ 142 روپے کی بوتل ملتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی بوتل ان کو 122 روپے 120 روپے یہیں اس سے بھی کم ملتے ٹھیک ہے ملے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ گھار انہوں نے پر سیل کرنی ہیں تو وہ کرتے ہیں کیا ہے کہ وہ جو ہم کو 122 کی کمپنی دے رہی ہے تو وہ اپنی دکان پیار کے 132 روپے کی بوتل وہ سیل کر رہے ہوتی ہیں میں ان کے پاس گیا ہوں میں نے اسے ریڈ پوچھا ہے مجھے 132 پر ریڈ پڑھا ہے تو میں نے سوچا کہ بھائی جہاں میں 160 کی ڈھنڈی کر کے سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے 142 کی مل رہی ہے تو مجھے 132 ہی مل رہی ہے مجھے گھر پہ مجھے پہنچ کے قرائے ڈال کے وہ 2-3 روپے قرائے پڑتا ہے تو کیوں نہ میں بھائی یہاں سے بال اٹھاتا ہوں تھوڑا سے زیادہ اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں میں 10 پیٹ اٹھا رہا تھا میں نے وہاں سے 20-30 پیٹ اٹھائے ہیں اور مجھے 132 روپے گھر پہنچ گئی ہے بوتل اب میں نے کیا کیا ہے کہ دوستوں میں نے ڈھنڈی کیا ہے اور وہاں سے 10 روپے جو مجھے پہنچ گئی ہے وہ میں نے کم کر دی ہیں میری پہنچ گئی ہے یعنی کہ مجھے نقصان نہیں ہوا کہ میں یہاں سے کمپری سے لے کے جو بچا رہا تھا نا 15-20 روپے مجھے وہیں سے بھی 15-20 بچ رہے ہیں میری پہنچ گئی نہیں ہوئی لیکن مجھے فائدہ کیا ہوا کہ دو تین گاؤں سے چھوڑ کے دو تین دکانوں کو لوگ چھوڑ کے میرے پاس آنا شروع ہو گئے کیونکہ میرے پاس دس دی سو پہ بوتل سستی تھی جس سے یہ بینیفیٹ ہوا کہ میری کسٹمرز کی تعداد بڑھی ہے اب وہ کسٹمرز صرف بوتل لینے نہیں آیا کرتے تھے وہ جب بوتل لینے آتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی یہ لیز بھی دے دیں یہ بسکٹ بھی دے دیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا یہ سمان بھی دے دیں یعنی کہ آپ نے ایک آئٹم کی سیل لگائی اور اس کے ساتھ پانچ آئٹم مدی ہی سیل کر دیں یعنی کہ آپ کا مارجن وہیں یہ ہے اس سے بھی زیادہ آپ کی سیل بڑھتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں سے آپ نے پورا مارجن لینا ہے صرف ایک چیز سے آپ نے دس دنوں پر کم لینے ہے تو سیل لگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا زیادہ پورا قوانٹی میں اٹھائیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا کم مارجن میں بیج دیں جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیل بڑھتی ہے تو اگر آپ بھی ان دلوں میں جو اس کرائیسے سے پورا چاہتے ہیں تو یہی دو سے تین کلی ہیں جو کہ آپ کوئی بچا سکیں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ہمائے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں گے اور اپنے مزید دوستوں کو بتا سکیں دیکھیں یہاں پر پاکستان میں مجھے سب سے بھری بات یہ لگتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو بھی رستو سے بھٹکا دیتے ہیں کہ بھائی ادھر سے نہیں ادھر سے جاؤں وہ غلط رستہ بتا دیتے ہیں اور وہ بندہ دلیل ہوگی جو ہے نا وہ فیل چھوڑ دیتا ہے تو کوشی کریں دوسرے کی ہیلپ کریں اگر آپ لوگ ہیلپ نہیں کریں گے تو یہ قوم نہیں بڑھیں گی یہ پاکستان یہ کراسز کبھی ختم نہیں ہوگا یہ پھر سے آئے گا پھر آپ کو ضلیل ہونا پڑے گا پھر ایسے حکمران پھر ایسے محول ہم پہ مشلط کر دی جائے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو یہیں تک تھی نیکس ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن گنے کو دبائیں نیکس ویڈیوز کے لیے اللہ آبیس